سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ پچھتر سال میں پاکستان کو چلانے والوں نے پاکستان کو ایک پاکستانی قومیت نہیں دی اس ملک کو نو دس سال تک صرف اس لیے بے آئین رکھا گیا کہ پنجاب بخصوص پنجاب پنجاب کی جوڈیشری انتظامیہ سیاسی لوگ ہتا فواج ان کی اس غلط سوچنے آئین بننے نہیں دیا کہ پنجاب کی بڑی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے پھر جس انداز میں مدتوں کے بلے ہوئے صوبے ہمارے ایک بہت بڑے پچھتوں سیاستدان کو معمولی مرات کے بدلے میں سارے صوبے حل کر کے ون انٹ کے تشکیل کی گئی اور پیرچی کی بنیاد پہ بنگال کی چون فیصد آبادی اور ہماری چیالیسری صد آبادی کی برابری کا اعظام کیا گیا خانش شہید نے سن چپن میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ اپنی قوم کو دوسروں کی بڑی آبادی سے بچانا یا ان کے مفادات کا خیال کرنا کیا یہ آیاشی صرف بنگال اور پنجاب کے لئے ہونی چاہیے تھی یہاں غریب قومیتوں کا بھی کچھ ہونا ہوگا پاکستان اپنی بترین بورانوں میں مبتلا ہے پاکستان کے اس بوران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے ہمیں ہمیں ہماری ترویت ہی ایسی ہوئی ہے بعد میں جائے الیکشن بعد میں جائے قومی اسمبلی بعد میں جائے سینیت بعد میں جائے صوبہ اسمبلی ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا جس میں متفقائین کی بالا دستی ہوگی جس میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی اور جو پالیسیاں بیرونی وہ اندرونی وہ پارلیمنٹ سے بنی جائیں گی ہمیں اس لئے برا بلا کہا جارہا ہے کہ ہم بابا ہم پاگل نہیں ہیں میانوہ شریف میں معفی چاہتا ہوں بڑی مشکل سے ایک تزدیم بنی تھی جس پہ پاکستان کی تمام بڑی تاثبیونیو دسخت کیے تھے وہ پتہ نہیں کیوں عمران کی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی کہ اس کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں تیس سال سے اس سپلشمنٹ کی چاند آنکھ کا تارہ ہوں شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ایک ایسا آدمی جس نے پیڈیم کے اعلان ہمیں پہ دسخت کیے ہیں اور اس کا تیسرا یا چوتھا نکتہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جس طرح دنیا میں تمام افواج سیاست سے دور رکھی گئی ہیں ہماری افواج بھی دور رہیں گی میں کیا کروں دوست ہیں سارے پشتنخواہ ملہاں پاٹی نے اور کوئی کمال نہیں کیا ہم نے جب میام امن نواز شریف ایک غلط راستے پہ تھے جمہوری انداز میں جب ایک غلط راستے پہ تھے اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ اتحاد جس میں ہمارے بلوچستان اور پشتنخواہ وطن کے بڑے بڑے قابل انسان شامل تھے ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے بے نظیر کی حکومت کے خلاف انہوں نے آئی جی آئی بنائی تو پشتنخواہ ملہاں پاٹی وہ آئی پاٹی تھی جس نے میان نواز شریف اور آئی جی آئی کے بڑے بڑے قابرین جن میں پشتون لیڈر بھی تھے بلوچ بھی تھے سندھی بھی تھے ہم نے کالیجنڈون سے اس کا استقمال کیا ہماری دشمنی نہیں تھی نہ ہی جی آئی سے تھی نہ نواز شریف سے نہ کسی اور سے ہمیں یہ ملک عزیز ہے ہمیں یہ ملک عزیز ہے اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی عبائی زندگی پہ اپنی سخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے ہم نے کبھی یہ گلبر نہیں کی ہم نے اس پوچ کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے چار زلوں کی فوج ہے تب ہی ایسی بات دیکھی ہمیں ریزون کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے عقابرین کو صرف اس لئے جنروں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا یہاں افسیہار تھا یہاں افسیہار تھا یہاں کوئی مائیک علال بول نہیں سکتا تھا پاکستان کسی کے خواب مخیال بھی نہیں تھا انیس سو انتیس میں عبدالسمدہ چکزائی وہ اپنے آپ کو ایک بیوہ یتیم بچہ کرتا تھا وہ اس نے کسی انیورسٹی میں بہت سنالی مصدر نہیں کی تھی وہ بڑے دینی علموں کی سربراہی میں کی رہبری میں اپنے گھر میں پھلا پوسا تھا وہ اس نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی نہ دیکھا تھا کسی پارٹی کو نہ کسی لیڈر سے ملاقات کی تھی وہ اپنی سدوش میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر کی ذمہ دار ان سے پایا اور یہاں پھرائی علاقوں میں میں نے پشتونوں میں جو بربادی دیکھی جو مشکلات دیکھی میں ذاتی طور پہ اس نتیزے پہ پہنچا کہ پشتونوں کی یا بلوچوں کی یا ہمارے ہندوستان کے عوام کی بربادی کی وجہ خارجی وہ گمرانی ہے اور میں نے اپنے ساتھ دو وعدے کیے کہ اس سرکار کی میں نے نوکرین ہی کرنی اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خاند عثمت خانہ چکزائی کہ سیاست کے تین بڑے وہ تھے وہ سامراج دشمن تھا وہ فیوڈل زید تھا وہ جمہوری آدمی تھا آپ ہمیں اس لیے جیلو میں ڈال رہے تھے کہ ہم نے ایک ووٹ ایک ووٹ کی بات کی ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی اور پھر جب پاکستان بنا تو شریف آدمی کو خاند عثمت خان کو یعنی الزام یہ تھا بلوشستان سیفٹی ایک تمہاری وجہ سے ہم ان کو خطرہ ہے لہٰذا تم چھے مہینے جیل میں رہو گے دنیا جانتی ہے آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا میڈیا والوں ہم بچوں کو ان کے بزرگ بھائی عبدالسلام خان کو ہم خاندام والوں کو مہینے میں صرف ایک خط لکھنے کی ازازت تھی اور حکم کیا تھا تالیمن خان آپ ان باتوں کو جانتے ہیں ہمیں حکم تھا کہ خط دائریکٹ سی آئی ڈی کوچہ کے دفتر بیجنا ہے باپ کو خط باپ کو بچے خط بیجے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط بیجے بیچی باپ کو خط بیجے ہماری والدہ لکھ نہیں سکتی تھی ہمیں حکم تھا عبدالسلام خانہ شکزائی فلاناک جیل خیدی بموار پتے سی آئی ڈی کوچہ یہ تماشی ہے ہمارے ساتھ ہوئے اس لیے ہمیں ڈیماکریسی عزیز ہے ہم ڈیماکریسی پہ آئین کی بالادستی پہ پارلیمنٹ کی وخیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور پاکستان ڈوب جائے گا پاکستان ڈوب جائے گا اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی گئی پاکستان کے بچانے اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے پہلے ہم تجویز کرتے تھے اب ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے اور یقینن عزیز ہے الیکشن سے پہلے تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کی جس میں ججز بھی ہو اخباروں والے بھی ہو عالم فاضل لوگ بھی ہو آل عقد بھی ہو علماء بھی ہو سیاسی بھی ہو کاروباری بھی ہو سب مل کے تین دن تک تین دن تک اس ڈوب کے ملک کو بچانے کے لئے سوچیں اور ایک جمہوری راہ ملک کے اس پہ آکے پھر الیکشن کا اعلان ہو ایسا نہیں ہوگا پوچھا جا رہا ہے فلانے کو فلانی سیٹ فلانے کو فلانی سیٹ جس کو بھی دینی ہمیں کوئی زیٹ نہیں چاہیے کوئی سیٹ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں وہ سیٹ چاہیے جو ہمیں عوام دے گی جو ہمیں عوام دے گی میں نواب شریف سے ریکرٹس کرتا ہوں بلاول سے کرتا ہوں ملنہ فضل رامان سے تمام سیاسی پاٹو سے کہ خدا کو مانیں اس ملک کو بچائیں اس ملک کو بچائیں اس کا واحد راستہ واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے پاکستان بوراں میں گر چکا ہے ہم پاگل نہیں ہیں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرلین ان کو پانسیاں ہوں یہ افلا نہ ہو لیکن تمام پارٹی ان کو جمعیت علماء اسلام میرے سب سے نزدیک پارٹی ہے فضل رحمان کی مسلم لیگ پیپل پارٹی جو جمہوری پارٹیاں ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جن ججوں نے پہلے مرشلہ سے لے کر آخری مرشلہ تک صرف آئین کی تحفظ کی خاطر اپنی نوکریوں کو ٹوکر ماری یا ان کو وہاں سے نکالا گیا یہ پارٹیاں وعدہ کریں کہ جب بھی پارلیمنٹ بنے گی یہ مشترکہ ریزولوشن پیش کریں گی کہ جو جج ایوبی مرشلہ دوسرا مرشلہ تیسرا مرشلہ چوتا مرشلہ جو جج نکالے گئے ہیں ان کو ہیروز آف ڈیمکریسی آئین کے ہیروز ڈیکلیئر کیا جائے اور ان کے بچوں کو وہ تمام رات دی جائیں جو ان سے چھینی گئی ہیں اور جن ججوں نے بے ایمانی کر کے آئین کا حلف اٹھا کے جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے میں زیادہ تو نہیں بول سکتا ان کو تو کم سے کم ان کی ججی سے فارق چٹی ان کی تصاویر ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے باہر پینک دینی چاہئے جنہوں نے آئین کا سعودہ کیا جنہوں نے فلانہ کیا پاکستان بورانوں میں ہے اس کا علاوہ یہ ہے جس طرح ساؤت افریقہ میں ریکنسلیشن کی جشمن ٹو ٹو فلانہ فلانہ کہ بابا ماضی کو بول جاؤ آؤ آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک جمہوری انداز میں چلاتے ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہئے ہمیں افواج پاکستان میں اپنی عبادی کی مطابق حصہ چاہئے پاکستان کی افواج پاکستان کی تمام اداروں میں سندھیوں کو بلوچوں کو پشتونوں کو عبادی کی بنیاد پہ تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے دوسری بات بات یہ ہے یہاں اکیسویں صدی میں خدا کا خوف کریں اکیسویں صدی میں پنجاب کے نام سے صوبہ ہے بلوچ کے نام سے ہے اس میں مار ابھی کچھ ہی سا پسا ہوا ہے سندھی کے نام سے ہے آخر پشتونوں نے ہم نے کونسا گناہ کیا ہے انگریز کے ساتھ ہم لڑے تھے انگریز کے ساتھ ہم یہ مقابلہ کیا تھا بندوکشے بھی کیا تھا مرد آباد زندہ آباد کی بھی کیا تھا ٹھیک ہے اس نے ہمیں تقسیم رکھا موجودہ پاکستان کیوں پچھتر سار سے ہمیں تقسیم رکھ رہا ہے جب یونٹ بن رہا تھا میانوالی اور اچک بنوں کا حصہ تھے کیا میانوالی کے نمک کے ذکروں پر آپ کی نظر ہے ایسا ہمیں ہوگا بابا جو پشتون وطن ڈیورن لائن کے اس طرف ڈیورن لائن اس طرف افغانستان ہے ڈیورن لائن کی اس طرف ایک ساتھ متصل پشتون وطن چترال سے لے کر بولان تک اس کو ہم خانش شہید کی افکار کے مطابق ایک صوبے میں پشتونستان کی نام سے لانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے یہ ہم لے کے رہیں گے یہاں اگر تعلیم اپنی دینی ہے مفت تعلیم یا جبری تعلیم کم سے کم ابھی سے تو شروع کر دیں بیسک ایڈوکیشن مدری زبان میں سب سے خطرناک بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں افغانستان سے بھی پاکستان سے بھی سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا کے چستی انرجی کے زخائر پہ تمام دنیا کی نظر ہے اور اس کا سب سے شارٹسٹ پاسیول سب سے سیدھا چھوٹا راستہ گوادر ہے گوادر سے سنٹرل ایشیا تمام دنیا کی بندرگاؤں سے بہت نزدیک ہے یہ پاکستان کے اور افغانستان کے اکمرانوں کے اکل کا امتیان ہے اگر ہم نے غلطی کی جس کے اثار دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم نے غلطی کی خدا نہ خواستہ افغانستان پاکستان یہ سارا خطہ ان مس سانڈوں کی جنگ کا نفیق مرکز بنے گا اس میں ہمارے بچے ہماری عزتیں ہماری عورتیں ہمارے سر لاکھوں کی تعداد میں بلکل جس طرح سترنج کے پیادے گرتے ہیں یہ ہم نے بلکل دس بستر ریکویسٹ کرنی ہے دس بستر ریکویسٹ کرنی ہے امارے افواج کے سربراہان سے امارے سیاسیوں سے طالبان سے کہ خدا کے لیے پاکستان کو اپنی پرانی غلط کیوں کا بچ اس پر تھوڑا کرنی شاہئے سیٹیجک ڈپ افغانستان میں اور افغانستان ہمارا پانچوہ صبح یہ پاگلوں کی سوچ ختم مولانا صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے مولانا صاحبان سے ہماری ریکویسٹ مولانا سے بعد طالب و کمران سے میرے بانے کریں یہ وقت تمام افغانوں کی اور ادھر تمام پاکستان کے رہنے والوں کی مل بیٹھ کر مل بیٹھ کر ایک قومی فکر قومی ارادہ اس کے لیے ضروری ہے ہم ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں مطالبہ بھی ہم طالبان و کمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام افغانستان میں رہنے والے علو اقت عالم فاضل سوچنے والے بولنے والے اقتصادی ماہرین تجارتی ماہرین دنیا کے جتنے بھی گو سب پیر و مرید ان کا لوئے جرگہ بلائیں اور تین دن سا اس پہ بحث کریں کہ کس طرح ہم اپنی سرزمینوں کو چین روس ہیران اسرائیل ہندوستان امریکہ ان کی جنگ کی امریکہ سے بچا سکتے ہیں اگر ہمارے ہم تو یہ پشتن خواہ ملے ہم پارٹی ہم تو آئی ایم اپ کے ہم تو تجویز دے سکتے ہیں پشتن وطن کو پشتن خواہ کو پشتن خواہ وطن کے لوگوں کو تمام پارٹیوں کو یہ متفقہ اعلان کرنا چاہئے کہ پاکستان نے جو کرزے لیے ہیں آئی ایم اپ کے اس کا کچھ سا اگر ہمارے خطوں میں صرف ہوا ہے اس کے علاوہ ہم ایک روپیا نہیں دیں گے پیسے آپ کائیں گے اور کرز ہم دیں گے پاکستان کے ساتھ ساتھ پشتون اپنی تاریخ کے مشکل دور میں ہے